تو یہ بھی بڑا جی وہ غریب نام ہے خاص طور پر جو آفتوں سے مصیبتوں سے حفاظت کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہر طرح کی آفتوں سے مصیبتوں سے میں محفوظ رہوں میرا گھر بار محفوظ رہے تو یہ جو ہے ایک ہزار ایک مرتبہ روزانہ اس کا ورد کریں گھر میں بیٹھ کے کریں تو پانی میں دم کر لیں پانی چاروں کونوں میں جو ہے وہ گھر کے چھڑکیں تین تین چینٹیں ماریں اور اسی طریقے سے اپنے اوپر دم کر لیں تو یہ ایک ہزار ایک مرتبہ اور یہ جو ہے وہ فورٹی ون ڈیز یعنی جو ہے کہ ایک چلہ پورا کر لیں انشاءاللہ ہر طرح کی ضرور آفت سے محفوظ رہیں گے سبحان اللہ اور دوسری تاثیر یہ ہے کہ اگر گھر سے نکلے اور اندیشہ کسی قسم کے نقصان کا کوئی خطرے کا تو اس وقت جو ہے اکیس مرتبہ یہ پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لیں دم کر لیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی ضرور سے نقصان سے محفوظ رکھے گا بلکہ جو بھی بدخواہ ہوگا اس کو نقصان پہنچے گا اس کی حفاظت ہو جائے گی سبحان اللہ یہ اس میں تاثیر ہے اور ایک تاثیر یہ ہے کہ انسان روحانی طور پر کچھ عبادات میں کچھ اس میں لگ جاتا ہے تو چاہتا ہے کہ یہ میرا قائم رہے میں نمازی میں ہو گیا ہوں تو یہ نمازیں قائم رہے ہیں یا تاجد پڑھنے لگ گیا ہوں تاجد میرا قائم رہے تو اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ وہ آدمی اپنے نام کے عدد نکال لے اور نام کے عدد نکال کے جو اتنی مرد پر رزانہ پڑھ کے اپنے پر فونک لیا کریں تو جو روحانی مقام اس کو نصیب ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی کے تعلق کا وہ اس پہ قائم رہے گا اس سے پست نہیں ہوگا ہوں اوپر مزید ترقی تو ہو سکتی ہے جیسے جیسے وہ محنت کرے گا لیکن اس سے کم نہیں ہوگا کہ یہ نہیں کہ پہلے نمازی تب بے نمازی ہو گیا ہے پہلے قرآن کی تلافتیں کر رہا تھا اب چھوڑ بیٹھا ہے ایسا نہیں ہوگا تو گوہ ہے کہ یہ وہ مقام روحانی کو یہ قائم رکھتا ہے یہ اس میں بڑی خوبی ہے اور ایک تاثیر اس میں ہے کہ دشمن کے ضرر نقصان سے بچنے کے لیے اور اس کو دفع دور کرنے کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ یا تو دشمن کے نام کے عدد نکال لے اگر وہ پتا نہیں تو اپنے نام کے عدد نکال لے اگر وہ بھی نہیں تو جو اس کا اپنا عدد ہے ایک عدد ہے ایک مرتبہ یہ اس دشمن کا تصور کر کے پڑے اور یہ تصور رکھے کہ اس کے ضرر نقصان سے مجھے کوئی اندیشہ نہ ہو میری طرف نہ لوٹے بلکہ اس ہی کدھر لوٹے یعنی دشمن کے ساتھ دشمن ہی کدھر لوٹ جائے میری حفاظت ہو جائے اس نیت سے یہ پڑھنا ہے اول آخی علمت و درود عبرہیم شامل کر لے اور یہ سیونٹی ون ریزی عمل کر لیں بہت زبردست تاثیر ہے انشاءاللہ دشمن اس کا جو خائب و خاصل ہوگا اس کی حفاظت ہو جائے گی سنانے تاثیر یہ اور ایک تاثیر یہ ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے لوگ مجھے عزت سے دیکھیں اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ جس مقام میں جس محول میں اچاتا ہے اس محول یا مقام میں جانے سے پہلے جو ہے وہ اپنے نام کے عدد کے مطابق پڑھ کے دم کر لے پھر ساری رستی اس کا ورد کرتا جائے اور لیکن ورد کرنے میں ساتھ نافیوں کو بھی شامل کر لے یا ضرور یا نافیو یا ضرور یا یا ضارو یا نافیو یا ضارو یا نافیو کیونکہ لکھا ہے کہ اس طرح کی ورد کرنے میں نافی کو بھی شامل کر لے تاکہ اس کو نفع پہنچے اور سامنے دشمن جو ہے وہ ضرور کا شکار ہو تو اس طریقے سے اس کا ورد کریں تو اس میں بڑی تاثیر تو یہ اس کے اندر جو ہے وہ تاثیرات ہیں جس سے انسان فائدہ اٹھا ساتھ سبحان اللہ حضرت ہمارے پاس ہر وقت سوالات آتے ہیں دو قسم کی سوالات ایک تو سوال یہ آتا ہے کہ جی بچے جو تھے وہ آرام سے نمازیں پڑھتے تھے مسجد جاتے تھے سب کچھ ٹھیک تھا اور اب بدل گئے ہیں کسی وجہ سے یعنی روحانیت ختم ہوگی تو اس کا آج آپ نے علاج بتا دیا یعنی والدین اگر اپنے بچوں کے لیے کریں تو بچے اپنے ٹریک پر ہی رہ سکیں تو ایک یہ بڑی ضروری بات پھر دوسرا سوال یہاں ہر وقت آتا ہے کہ پیچھے کوئی کھڑا وایا ہے سامنے کوئی کھڑا وایا ہے گھر میں کچھ نہ کچھ کھٹکا ہو رہا ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ نظر آتا ہے ہر ایک کو تو آپ نے اس کا بھی یہ حل بتا دیا کہ آپ تو اسے حفاظت کے لیے اس کا استعمال کریں صحیح سمجھا نا میں تو یہ بات اور باقی رہ گئی بات دشمنوں سے بچنے والی وہ بھی بہت کامن ہے ہماری سوسائٹی میں کہ دشمنیاں بہت ہیں آپس میں رشتہ داروں میں بھی دشمنیاں ہیں تو ان سے بچنے کے لیے اور آخر میں کہوں گا عزت و مقام کس کو نہیں چاہیے تو عزت و مقام حاصل کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کریں بہت شکریہ حضرت